کرونا کا نایا ویرین پرانی پابندیاں لے آیا دس فیصت سے زائد شرہ والے شہروں میں اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی انڈور شادیاں ہوں گی نہ ڈائنن کم عمر طلبہ کی تین دن پچاس فیصد کے ساتھ حاضری ہوگی بارہ سال سے زائد طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار کاروباری اور دفتری اوقات تبدیلی نہیں کیے گئے بیس سے کتیس جنوری تک بندشوں کے نفاظ کا فیصلہ انڈور ڈائننگ پر چوبیس جنوری سے مکمل پابندی مرتوزہ وہاں آپ کہتے ہیں اسپتالوں پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کراچی میں کرونا تشویشناک حد تک بڑھ گیا شرہ چالیس اشاریہ ایک تین فیصد تک جا پہنچی ملک میں آٹھ ہموات میں سے چھے کا تعلق سن سے ہے شرہ نو اشاریہ چار آٹھ فیصد ہو گئی مزید پانچ ہزار سا چار سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے شہبار شریف، شوکر ترین اور وزیر اعلیٰ گلگل بستان خالد خرشیب بھی کرونا کا شکار راولپنڈی کے دو سرکاری سکول متعدد کیسز سامنے آنے پر سید تین سال میں یوریا کی ریکارڈ چھے اشاریہ ایک ملین ٹن سے زائد پیداوار حاصل کی خات کی سمگلنگ کی خلاف سخت اقدامات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پیداوار میں اضافے سے پانچ گناہ سستی خات دستیاب ہوئی بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس میں بولے بڑے شہر قومی معیشت کی ترقی کے حقیقی انجن ہے کراچی لاہور ملتان اور راولپنڈی کی ترقی کے لیے ٹھوس مہم چلائی جائے جھوٹی خبروں کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے سب سے زیادہ نقصان خبر دینے والے کو ہوتا ہے جسس فاضی امین کے صحافیوں کو عراسہ کیے جانے پر از خود نوٹس کیس میں نوانس کا آر کوئی چاہتا ہے کہ شام کو اس کی مرضی کا تفسرہ ہو قابل جواز پابندیوں سے صرف آزادی صحافت نہیں بلکہ تمام بنیادی حقوق متاثر ہوں گے جسٹس منیب اختر بولے پابندیاں ہمیشہ قابل جواز ہونی چاہیے مشرف یا کسی اور کے دور کر نہیں با اختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں سندھ حکومت بہتر کا بلدیاتی خانون لے آئے جو دوہزار اکیس سے زیادہ با اختیار ہے حافظ نعیم کا مطالبہ بولے کی ایم سی کے اختیارات چھین کر کہا جاتا ہے پہلے سے زیادہ با اختیار بنا دیا علیہ دا صوبے کے لیے ریفرینڈم کرائیں گے سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے آفاق احمد کا ہیدر آباد میں خطاب کہا کوٹا سسٹم ناروں سے قاتم نہیں ہوگا آئی سی سی منسٹر آر ٹیم آف دیئر کا اعلان بابر آزم کو آئی سی سی ٹیم آف دیئر کا کپتان مقرر کر دیا گیا ٹیم میں محمد رزوان اور شاہین شعفری بھی شامل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے